بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس نے اپنے ایٹمی میزائلوں سے نیٹرو ممالک پر نشانہ باندھ لیا روسی صدر ویرادی میر پیوٹن فیملی سمیت انڈر گراؤنڈ بنکرز میں چلے گئے ہیں روس نے ایک ہزار سے زائد یکرائنی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے جبکہ ترکی نے روس کے لیے بیری جہازوں کا راستہ باندھ کر دیا ہے کیا روس ایٹمی حملہ کرنے والا ہے کیا روس نیٹو ممالک خاص طور پر ترکی کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے روس کے نیوکلئر فورسز کو خصوصی طور پر الرٹ رہنے کا حکم دیا تھا جس سے دنیا بھار میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے روس ممکنہ طور پر دوسرے ممالک کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ وہ یوکرین میں کشیدگی میں اضافہ کرنے میں مداخلت نہ کریں نہ ہی وہ جوری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جوری ہتھیار تقریباً اسی سال سے موجود ہیں اور بہت سے ممالک اب اسے دفاعی صلاحیت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ان کی قومی سلامتی کی زمانت فراہم کرتے ہیں اب حالات کابو سے باہر کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نیٹو ممالک نے متحد ہو کر روس کے گھرہ تنگ کرتے ہوئے روس پر یوکرائن کی طرف سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اب اس منصوبے سے پہلے پہلے ہی روس کی جانب سے ان تمام ممالک کو جواب دیا جائے گا روسی وزیر خارجہ نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے امریکہ اور مغربی ممالک کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں اور وہ بیان یہ ہے کہ روس کے پاس درمیانے یا پھر کم فاصلے تک مار کرنے والے مزائل ہی نہیں مزائل ہیں ہی نہیں یعنی روس یوکرائن پر ایٹمی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے یعنی روسی صدر کی جانب سے جو اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس یونٹ کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یوکرائن کے لیے نہیں بلکہ مغربی ممالک یا نیٹو اتحاد کے لیے ہے اس سے امریکہ اور نیٹو اتحاد کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کیا کہ روس نے پھر کس کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے سوشل میڈیا پر یوکرائن کے شہر خرقیب میں ایک تاریخی عمارت کو مزائل سے نشانہ بنانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کے پاس کم فاصلے تک مار کرنے والے مزائل ہی نہیں ہیں تو اس سے پھر یوں ظاہر ہو رہا ہے کہ اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیٹو اتحاد کی جانب سے یوکرائن میں اہم ترین تنصیبات پر مزائلوں سے حملہ کیا جا رہا ہے اور اس کا الزام روس پر لگا کر حالات کو مزید کشیدہ کرنے اور روس کے گرد عالمی سطح پر گھیرہ تنگ کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ یوکرائن اشتیال انگیزیاں کر رہا ہے تاہم روس نے یوکرائن میں جہوری کاروائی سے ہر ممکن پریز کرے گا انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ واشنگٹن اور مغرب روس کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں ناظرین اکرام یاد رہے کہ آج ایک ہفتہ ہو چکا ہے روس کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں اب تک سینکڑوں شہری اور فوجی میزائل حملہ آور اور گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو چکے ہیں کیف اڑیسا اور خرکیف میں روسی افواج کی شیلنگ جاری ہے ایک فوجی اڈے پر روسی توپ خانے کے حملے میں کم از کم ستر یوکرائنی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ تھوڑی دیر پہلے کی جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ روسی افواج نے کیف میں ٹی وی ٹاور کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن اپنی فیملی سمیت انڈر گراؤنڈ ایک لغیری بنکر میں منتقل ہو گئے ہیں یہ خبر سامنے آنے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کے مزید ہوش اڑ گئے ہیں کہ اگر روسی صدر پیوٹن انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس کی جانب سے ممکنہ طور پر مغربی ممالک کو سبق سکھانے کے لیے یا پھر ان ممالک کو جنہوں نے یوکرائن کو ہتھیار فراہم کرنے کی کوشش کی ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے روس کی جانب سے ایٹمی حملے کیا جا سکتے ہیں ناظرین اکرام اگر دیکھا جائے تو روس کے پاس تمام آداد و شمار اور اندازوں پر مبنی ایک ریپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روس کے پاس تقریباً پانچ ہزار نو سو ستر جوہری وار ہیڈ موجود ہیں یعنی وہ آلات جو جوہری دھماکے کو متحرک کرتے ہیں حالانکہ اس میں تقریباً پندرہ سو ایسے ہیں جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب ان کو تلف کیا جانا باقی ہے جبکہ باقی پنتالیس سو یا اس سے کچھ زیادہ ایسے ہیں جن کی اکثریت کو اسٹیٹیجک جوہری ہتھیار سمجھا جاتا ہے جو عام طور پر صرف جوہری جنگ کے دوران استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں جو طویل فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں باقی چھوٹے کم تباکن جوہری ہتھیار ہیں جو کہ میدان جنگ میں یا سمندر میں کم فاصلے تک استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روس کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہزاروں جوہری ہتھیار موجود نہیں ہیں ماہرین کے مطابق اس وقت تقریباً ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی روسی وار ہیڈ تائنات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل بمبار اڈوں یا پھر سمندر میں آپ دوزوں پر نصب ہیں دنیا بھر کے دو سو سے زائد ملکوں میں صرف نو ممالک ایسے ہیں جن میں چین، پرانس، انڈیا، اسرائیل، شمالی، کوریا، پاکستان، روس، امریکہ اور برطانیہ ہیں جن کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں چین، فرانس، روس، امریکہ اور برطانیہ بھی ان ایک سو اکانوے ریاستوں میں شامل ہیں جنہوں نے جوہری ادم پھیلاو کے عالمی معاہدے پر دسخط کر رکھے ہیں اس معاہدے کے تحت انہیں اپنے جوہری وار ہیڈ کے زخیرے میں تخفیف کرنی ہے اور کہنے کی حد تک وہ انہیں مکمل طور پر تلف کرنے کے پابند ہیں اسی وجہ سے انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائی کے بعد جوہری طاقتیں اپنے جوہری ہتھیاروں کے زخیرے میں کمی کرتی آ رہی ہیں چماری کوریا دوہزار تین میں جوہری ادم پھیلاو کے عالمی معاہدے سے علاق ہو گیا تھا جبکہ انڈیا، اسرائیل اور پاکستان نے اس معاہدے پر کبھی دسخط کیے ہی نہیں ہیں جوہری ہتھیار رکھنے والے دنیا کے نو ممالک میں سے اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے کبھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں یا اس نے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں یوکرائین کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہے اور صدر پیوٹن کے الزامات کے باوجود اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی ہو ناظرین اکرام پندرہ سو ہوں یا ایک ہزار پوری دنیا کو ملیا میٹ کرنے کے لیے صرف ایک سو کے قریب ایٹمی ہتھیار ہی کافی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایٹمی وار ہیڈز کا ہونا صرف ایک ڈینٹرنس ہے ورنہ صرف ایک سو ایٹم بم سے یہ قرآن ارز مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے انڈرگراؤنڈ بنکر میں جانے کے بعد امریکہ اور نیٹو اتحاد کی نید حرام ہو چکی ہے اور ان کی جانب سے ہتھلو سا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے روس کے بڑھتے ہوئے اقدامات کو روکا جائے رپورٹس کے مطابق روس نے یوکرائن کی ایک ہزار سے زائد فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے جبکہ متعدد بار درخواستوں کے باوجود نیٹو نے لڑاکہ تیارے اور فوج بھیجنے یا نو فلائی زون بنانے سے انکار کیا ہے جس پر مایوس یوکرینی صدر نے پھر کہا ہے کہ فوج اور عوام خود ملک کا دفاع جاری رکھیں جبکہ ترکی نے بحری جنگی جہازوں کے لیے راستے بند کر دیئے ہیں نیٹو کے اتحادی ملک ترکی نے لڑنے والے ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے باس فورس اور بہرہ اسود کو بہرہ روم سے علاق کرنے والے سمندری راستوں کے ذریعے جنگی جہاز گزرنے کی اجازت نہیں دے گا ترکی کے اس اقدام سے روس کے بحری بیڑے کے لیے بہرہ اسود کو بند ہو جائے گا واشنگٹن نے روس سے لڑنے کے لیے فوج بھیجنے یا یکرائن کی درخواست کے مطابق نو فرائی زون نافذ کرنے کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ اس اقدام سے دنیا کی دو عالی جہوری طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے